یومِ آزادی کے موقع پر جمہوں کے بازاروں میں ترنگے رکھے گئے ہیں لوگ پندرہ اگس کو یومِ آزادی کے موقع پر بازاروں سے اپنے گھروں اور کارباری اداروں کو جوش اور جذبے کے ساتھ ترنگے لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملک کی دوسری ریاستوں سے یہ لوگ ہر سار جمہوں کے اطراف علاقوں میں اس طرح کے سٹال لگانے آتے ہیں یہی ایک پرتیک ہمارا آتا ہے کہ آج ہم اپنے جو دیش کا جنڈا ہے اس کو لہرائیں اور ایک پورے بیشو کے اندر یہ سندیش دیں کہ پندرہ اگست کو ہم نے کیا پرابط کیا تھا اس دن ہمارا دیش پورا ازاد ہوا تھا ستندرہ تینیون نے اپنی جانے کروانے کی ہیں اور اسی کو مدد دیتے ہیں کہ ہم اپنا جنڈا کو اونچا لہرائیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر گھر میں آئی ترنگا ہونا چاہیے بات ہندوستان کی ہے جنڈا رہے اونچا ہمارا یہی ہے کامنا ہماری ہمارا دیش سمرد رہے آگے بڑے ہندوستان جس طریقے سے جب آزاد ہوا تھا 1947 میں اس سے لے کر آج تک ہر انسان کے اندر ایک ہی جذبہ ہے کہ ہمارا جنڈا یہ اونچا رہے اور بلند رہے ہم بھی خوشی کے لئے جنڈا خرید رہے ہیں کہ آنے والے پندرہ اگست میں اسی طریقے سے جذبے سے پندرہ اگست بنایا جائے آنے والی پندرہ اگست کو ہمارے بھارت دیش کا انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے بڑی دھوم دام سے اس کے اپلکش میں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لئے یہ ربڑ بینڈز اور ترنگا لے کے جا رہے ہیں تو بڑی ہشی خوشی سے پندرہ اگست منائیں گے ہم پندرہ اگست آزادی کا پرگ منانے کے لئے یہاں پہ جمہوں میں آپ کو کئی ایسی جگہیں ملے گی جہاں پہ آپ کو لہراتے ہوئے ترنگیں نظر آئیں گے اور یہ لہراتے ہوئے ترنگیں یہاں جمہوں کی اس رونک کو بڑا دیتے ہیں اور کئی ایسے سٹال یہاں پہ لگائے گئے ہیں ابھی ہم نروال کے علاقے میں ہیں جہاں پہ یہ تیرنگو کے سٹال لگائے گئے ہیں اور جو دیش بکتے ہیں اور دیش سے پریم کرنے والے یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد جنڈوں کی خریداری کرتے ہیں اور پندرہ اگست کے پروں کو منانے کے لئے اپنے گھروں میں لہرانے کے لئے اپنے بزنس یونٹس میں لہرانے کے لئے یہ ترنگیں یہاں سے خریدتے ہیں کیمرمن آشو کے ساتھ میں راجین درتکو نیوزیٹین جمہوں